so hello friends welcome to my youtube channel دوستو اگر آپ کے google adsense کے اندر error آ رہا ہے missing required payment detail کا یعنی کہ آپ نے apply کیا ہے monetization کے لیے step 1 done ہو چکا ہے اور step 2 کے اندر اس طرح سے ایک error آ چکا ہے your associated adsense account is missing required payment detail یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے جو یہاں پہ error آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا adsense account ہے اس کے اندر payment detail یعنی کہ payment information delete ہو چکی ہے missing ہے تو اگر آپ کے پاس وہ adsense account ہے تو آپ اس کے اندر payment information کو submit کر دو تو یہاں سے یہ error جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ adsense account نہیں ہے آپ details add کر رہے ہو لیکن پھر بھی آپ کا اشواء نہیں ہو پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والا جو adsense ہے وہ آپ کے چینل کے ساتھ link ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر link ہوتا تو payment information submit کرنے کے بعد یہاں سے error ختم ہو جاتا تو اب بعد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے error آ رہا ہے fix in adsense کا ہم یہاں پہ click کرتے ہیں fix in adsense کے اوپر تو یہ ہمیں ہمارے کسی اور adsense کے اندر لکھے جا رہا ہے جو ہمارے youtube channel کے ساتھ link ہی نہیں ہے آپ دیکھ ساتھ یہاں پہ اس طرح سے link ہی آ رہے ہیں تو ایسے case میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے case میں دوستو ہمیں youtube team کے ساتھ chat کرنی ہے اب chat سب سے پہلے آپ twitter کے اوپر جا سکتے ہو وہاں پہ بات کر سکتے ہو کیونکہ جن کے channel monetize نہیں ہے وہ twitter کے اوپر اپنا issue solve کروا سکتے ہیں یہ youtube team نے خود بولا ہے دوسرا solution یہ ہے کہ آپ monetize channel لے لیں monetize channel کو error والے channel کا منیجر بنا دیں اور پھر monetize channel سے آپ chat کریں youtube team کے ساتھ ان کو ایک ویڈیو clip send کریں ان کو ایک ویڈیو clip send کریں کہ ہمارے ساتھ یہ issue ہے ان کو fix in adsense پہ click کر کے وہ آپ کو لکی جائے گا تو وہ سارا process آپ اس ویڈیو میں record کرو اور ان کو send کرو کہ بھئی یہ issue ہمارے ساتھ آ رہا ہے لیکن ہمارے پاس ایک adsense کا account already approved ہے تو ہم اس کو link کرنا چاہتے ہیں تو پھر youtube team والے کچھ time کے بعد آپ کا یہ issue solve کر دیں گے اور یہاں پہ جو fix in adsense کا option آ رہا ہے یہاں پہ ایک option آ جائے گا start کا یعنی کہ step 2 جو option ہے یہاں پہ یہ reset ہو جائے گا جب یہاں پہ start کا option آ جائے تو پھر آپ google adsense کو link کر سکتے ہو کوئی بھی مطلب آپ کے پاس adsense کا account ہو جو کہ صحیح سلامت ہو disapprove نہیں ہونا چاہیے approve ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ کو youtube team کے ساتھ ہی contact کرنا ہے chat کرنی ہے اب آپ کی آپ پہ depend ہے کہ آپ youtube team کو کس طرح سے chat کرتے ہو youtube team کے ساتھ ان کو کیسے سمجھاتے ہو میں نے یہاں پہ ایک trick آپ کو بتا دیئے کہ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا کے ان کو send کرو جیسا بھی issue آ رہا ہے وہ آپ سارے کے سارا وہاں پہ بتاؤ اور ان سے یہ بھی بولو جو most important ہے کہ ہم جو previous publisher ID ہے جو previous adsense account ہے اس کو ہم unlink کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس already ایک adsense account ہے ہم اس کو link کرنا چاہتے ہیں دوستو یقین جانی ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو آپ کا issue جو ہے وہ 101% sal ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں اگر آپ کا issue اس سے sal ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر پھر بھی کوئی دکت آتی ہے کوئی پرشانی آتی ہے تو آپ ہمیں instagram پہ follow کر سکتے ہیں اور اپنا issue بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے اس issue کو نکال سکیں